ہیلو دوستوں بیکن ایر کی لون کرنسل تیسل کے سیج راہ سر گاؤں میں سوڑا اپریل کو قریب ڈیڑھ بیگا جمین دس گئی تھی جو اس اپریل کو جی ایس ای یعنی لیو جی کل سروے اوپ انڈیا کی ٹیم موقع پر پہنچی جمین دسنے کے کارنوں کو پتہ لگا رہی تھی تاتمیک دور پر جی ایس ای کی ٹیم کا ماننا ہے کہ کسی جمانے میں اس جمین کے نیچے پانی کا بندارن راہ ہوگا جس کی وجہ سے جمین میں پولا پنا گیا اچانک سے جمین دس گئی لیکن اصلی کارن پوری جانچ پرتال کرنے کے بعد ہی معلوم ہوگا جی ایس ای کی ٹیم دو دنوں سے لگتار جمین دسنے کی وجہ کی تلاس کر رہی ہے لوگ سبہ چناؤ کی وجہ سے لیو جی کل سروے اوپ انڈیا کی ٹیم دیری سے پہنچی سروے اوپ انڈیا کی ٹیم آ کر اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے جمین دس جاننے کا اصلی کارن پتا چل جائے گا حالانکہ ایس ایت کے طور پر دسیو جمین کے چاروں اور تاربندی کروا دی گئی ہے پولیس کا پیرہ بھی بٹا دیا گیا تاکہ کوئی انہونی نہ ہو جی ایس ای ٹیم کو ماننا ہے کہ پراتمیک طور پر انہوں نے پانی کا بندارن ہونے کا کارن ہی بتایا ہے جس کی وجہ سے جمین کا پی اندر دس گئی لون کرن سرگ تیسیل سے پچیس کلومیٹر دور سیج راہ سر گاؤں میں سوڑا اپریل کو ایک ڈانی کے پاس اچانک جمین دس گئی جس کے پورے علاقہ میں دیشت پھیل گئی تھی ایس ٹیم راجندر کمار نے دھارہ ایک سو چمالش لگا دی تھی لوگوں کے آنے جانے پر لوگ لگا دی تھی بکہ نیر سے آئے بھو ویگیا نگو نے ووٹر لوگنگ کو جمین کے دسنے کی وجہ بتائی تھی یہیں اس تانے لوگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ علاقہ ریکستان کا اور صدیوں سے ایسا ہی رہا ہے ایسی جمین کے نیچے پانی کے جمع ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ لوگ اسے پراکرتک آبدا مان رہے ہیں وہیں کئی لوگ اسے دیوی پر کوپ بھی کہہ رہے ہیں سب کے اپنے اپنے طرق ہے لیکن ویگنی کارن تو جانس کے بعد ہی پتہ چلے گا